اچھا آپ مجھے بتائیں آج جو شکہ روش سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے حوال صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو جی یہ تو دیکھیں جی شکر کا مقام ہے شکرانے کے نفل بھی ادا کی ہیں اور اللہ تعالی نے جو ہے نا یہ موقع دیا ہے کہ اب یہ دیکھنے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں نہ تو یہ کروڑ پتی ہیں نہ عرب پتی ہیں یہ سارا میڈل کلاس طبقہ ہے جی جی تبدیدی آئے گی آہستہ آہستہ ان کا اگر دیکھیں ان کے اگر ٹی وی میں ان کے انٹرویو دیکھیں میرے بیٹی ہے وہ کہتی کہ پاپا جھوٹو کی شکل کیسی ہوتی ہے میں نے کہا بیٹا کیسی ہوتی ہے کہتی مریم نواز کو دیکھ لیں مریم عورنگ دیو کو دیکھ لیں رانہ سناولہ کو دیکھ لیں جنہوں نے قوم سے بولنا ہی جھوٹ ہے یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی صحیح بات نہیں کرنی قوم کو وہی جرےڑی بان ٹانگے والے وہ سیاست کر رہے ہیں یہ آج سے اب کہاں کا دور آگیا دیکھیں دنیا کہاں گلوبل ویلج بن گئی ہے انہوں نے ہمیں پھردو بنایا ہوا ہے ہمیں انہوں نے بلکل جاہل اور انپرد سمجھا ہوا ہے لوگ اب سمجھ رہے ہیں آج سے آج سے انقلاب ایک دن میں نہیں آتے انقلاب کے لئے ٹائم لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ خاصہ آپ کو زندگی دے انہوں نے کہا جی یہودی ایجنٹ ہے دیکھیں میڈم نہ اس نے فلور ملے لگانی ہے نہ اس نے شگر ملے لگانی ہے وہ آج کے رسول نکلا وہ خانہ کا ابہ مسجد نے نوی جاتا ہے پیدل ننگے پاؤں سوری جب اس سرزمین پہ اترتا ہے آپ دیکھیں جب اس نے یو اینو میں خطاب کیا مودی دیکھیں وہ جھک گیا ہے عمران خانی جھکا اور اس نے اللہ کا نام لیا وہاں جا گئے حضور پاک کی اس نے بقالت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے وہ انشاءاللہ ان تمام لٹیروں کو چوروں کو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا نواز شریف نے کیا ویجن دیا اگر کوئی بندہ بتا دے نواز شریف کا کوئی ویجن ہے میرا دسمنلے کا مکان ہے میں بیج کے پارٹی فنٹ میں دے دوں گا نواز شریف کا مرید ہو جاؤں گا ویجن ہی کوئی نہیں ہے سڑکے بنا دی لوٹ مارے ہماری قوم کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں بجی کیوں گوٹ دیتے ہیں مسلم علیکم میرا باوی دیندہ سے یار اسی بھر شیر نو دے دیتے لیکن آستہ آستہ لوگ اب سمجھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک میں بہتری ہوگی اللہ کرے گا دیکھیں عمران خواہے گا ڈالر بھی نیچے آ جائے گا یہ ملک اللہ یہ اللہ نے بنایا یہ اسلام کے نام پر بنایا یہ کبھی ڈیفارٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ